اسلام علیکم نمشکار اداپ سس یکال کیسے ہو میرے پیارے دوستو حلا کرے سب خوش رہو مزے میں رہو اور زندگی کا جو چند لمحہ ہے اس کو اپنے فاملے کے ساتھ انجائی کرو کیسے ہو آپ بڑیا بہت شکریہ بہت مہربانی جو پچھلے ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھا کامنٹ دیا شیئر کیا لائک کیا اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا مجھے قسم سے ابھی میرے گھر میں بھی جگہ نہیں اتنا پیار کو میں کہا رکھوں بہت بہت شکریہ میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں صرف ان جوان کیلئے ان افسر کیلئے جو ہم بولتے ہیں سرباز سرباز کا مطلب یہ جو بندہ اپنی سر کے ساتھ کلتا ہے اس کو ہم سرباز ہی بولتے ہیں جو اپنا سر اپنی ہاتھ پہ لے کے پاکستان میں چلا گیا قسم خدا کی میرے پیارے دوستو جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولا ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یار یہ کیسا انسان ہے یہ کون سے مٹی سے یہ بنا ہوا ہے کاش یہ میری بھائی ہوتا کاش یہ میری کنٹری میں پیدا ہوتا آپ نے ایک بات نوٹس نہیں کی اس کا جو پکچر ہے اس کو اپ پھالس کرو چند سیکنڈ کے لیے اس کے آنکھوں میں آپ دیکھ قسم پروردگار کے آپ کو پراؤڈ فیل کرے گا اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی شکست ہے نہ کوئی خوف ہے ایسا کڑا ہے شیر کی طرح اور ایسا بات کرتا ہے دشمن کی کنٹری میں جیسے کہ اس کا اپنی گھر ہو میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو دل سے اور میں سلوٹ کرتا ہوں اس ماں کو اس شیرنی ماں کو جیسے ایسا شیر بیٹی کو جنم دیا پیارے دوستو میرا ایک اور مسیج ہے پاکستان کے لیے پاکستان گورنمنٹ کے لیے ہے آئی ایس آئی کے لیے ہے اور پاکستانی عوام کے لیے ہے دیکھ میرے پیارے پاکستانی بھائی آپ لوگوں کو ابھی میں بھائی بولوں گا دیکھ کوئی آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہے نہ انڈیا آپ لوگوں کا دشمن ہے نہ یہ افغان آپ لوگوں کا دشمن ہے آپ لوگ خود دشمن پیدا کرتے ہو اپنے لیے یہ جو عمال آپ کر رہے ہونا اسلام کے نام پر جو یہ جو آپ دندش رو کیا یہ سوسائٹر یہ کہاں سے آتے ہیں بیٹا وہ بندہ جو آیا انڈیا میں جو سوسائٹ کیا چالیس سولجر کو شہید کیا اس کو آر دی ایکس کون دیا وہ بھی اتنا سٹرونگ یہ آگ کے چولی چھول دے بیٹا کسی لوگوں کا آگ میں جو آپ جولی کرتے ہو اس کو چھول دے کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو سارا دنیا آپ لوگوں کو یہی بولتا ہے کہ پاکستان ایک داشتگرد ہے پاکستان داشتگرد کو پالتا ہے اور اس میں پاکستان کا بھی منافع ہے منافع بھی صرف ایک سیٹی کا منافع ہے وہ ہے لاہور باقی تو آپ دیکھو پشاور میں کیا آل ہے ادھر کسے لوگوں کو جان لیتے ہو آپ یہ ٹالب ہمارا جو یہ تھالیبان ہے اس کو کون سپورٹ کرتا ہے آپ لوگ تو یہی کر رہے ہو کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے آج حجرات میں جوب پتا ہوں ادھر میں نے دیکھا آپ لوگوں کا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان کا میں نے انٹریو سنا وہ کچھ ایسے باتیں کی کیار میرے دل کو چھو گیا لیکن اس کا قصور بھی نہیں ہے جو بندہ گاڑی گاڑی تو کوئی آر چلاتا ہے اس کا صرف اس کو بس نام کا پرائم منسٹر ہے سب کچھ تو کسی اور کے پاس ہے وہ بندے نے ایک بات کہی جو میرے دل کو چھو لیا وہ بندے نے یہ بولا کہ کسی کا حق نہیں بنتا جو دوسری کے کنٹری کو درونی معاملات میں داخل دے کسی کا حق نہیں بنتا تو یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے کر رہا ہوں اور عمران خان سے کر رہا ہوں آپ لوگوں کا کیا حق بنتا ہے جو افغانستان اور انڈیا میں جو سوسائیٹر بیچتے ہو اور افغانستان میں جو تھالیبان کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ لوگوں کا کیسا حق بنتا ہے جو دوسری ایک کنٹری میں معاملات میں آپ مداخلہ کرتے ہو آپ لوگوں کا کیسا حق بنتا ہے پھر انگلی وہ ٹٹا ہے کسی اور پر ایسا کیوں کرتے ہو آپ یہ داشتگار لوگ کیا دی گئے آپ کو سیوائے نام بدی آپ لوگوں کا تو مو کھالا ہے سارا دنیا میں قسم خدا کی جوٹ نہیں بولتا ادھر میں آورسیز میں ہوں یوکے میں ہوں قسم سے ادھر اگر آپ کے پاس پاکستانی اگر بولو آپ میں پاکستانی ہوں تو لوگ آپ سے بات نہیں کرتا ہے لوگ آپ کے ساتھ فرنشیپ نہیں کرتا ہے اتنا نفرد کرتا ہے عوام تو سچا ہے عوام تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ کا جو گورنمنٹ ہے اس کا نام بد ہے وہ سب کر رہا ہے کب تک یہ زلط آپ برداشت کر ہوگی کب تک اپنا عوام کو دوسرے کے نظروں میں یہ لوگ اس کو ٹوریسٹ بولتا ہے کہ دوسرے بہت بری نظر سے دیکھتا ہے کب تک کیوں آپ نہیں صدرتے ہو کیوں کسی کا جنگ پسند نہیں ہے یہ جو انڈیا نے قسم پروردگار کی ایک بات میں نے نوٹس کیا ان لوگوں کا کبھی بھی جنگ پسند نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا آپ لوگوں نے مجبور کیا جو آپ لوگوں پر آٹک کیا وہ بھی عوام پر آٹک نہیں کیا وہی لوگوں پر آٹک کیا جو ان لوگوں کو درد دیا ان لوگوں کا ٹکہ نہیں مارا ان لوگوں نے یار بند کرو یہ آٹک بند کرو یہ فکتوری کب تک اسلام کی نام پر آپ لوگوں نے یہ دندہ شروع کیا بند کرو کب تک یار سارا دنیا کو دیکھو کتنا شانتی ہے کتنا امن ہے اور افغانستان میں دیکھو پاکستان میں دیکھو ایک ایک بندہ یار بیمار ہے سارا لوگوں کو بیمار کیا اپنے ساتھ آپ بیمار لوگوں قسم خدا کیا آپ بیمار ہو آپ کا گورنمنٹ بیمار ہے بیک پیسہ مانتے ہو دوسری کنٹری سے اور اس کو لگاتے ہو یہ سوسائٹر پر لگاتے ہو اس کو لگاتے ہو یار یہ دہشتگردی طالبان پر لگاتے ہو اور یہ کیا ملے گا آپ لوگوں کو ہاں ابھی دیکھ لڑائی آپ لوگ انجا کے ساتھ ہوئی ادھر طالبان نے بولا کہ ہم افغانستان کی دولت کے ساتھ بات نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگوں نے اس پر فشار ڈالا آپ لوگوں نے اس کو بولا وہ آپ لوگوں کا غلام ہے تو میں آج جولتا ہوں پلیز ہمارے معاملے میں ہمارے کنٹری کے معاملے میں آپ تھانگ مت اڑاؤ ورنہ ایسا کوئی آر آ جائے گا تیرے کنٹری میں ایسا گوز گوزتا ہے تجھے ایسا کوکروچ کی طرح مارتا ہے سمجھ گئے تو میرے پیارے دوستو میں شما چاہتا ہوں تھوڑا اوچھے آواز میں بات کیا ان لوگوں کو بس یہی زبان سمجھتے انسانیت کا زبان نہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو میرے مجھے میرا ساتھ دیا کر سکتے ہیں یہ ویدو کو بھی دیکھ اور شیئر کرو ان لوگوں کو کانوں میں پہوچا دے کہ بن ہے ان کان ان لوگوں کو بولو کہ بس ہے نف ہم بہت اوچھے کا ظلم آپ لوگوں کا بہت اوچھے کا سارا دنیا تکلیف میں ہے اب بیٹا صدر جا صدر دا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو جائے ننگا اور اکیلا بس تنہا پاکستان رہے گا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی آپ کے اوال پوچھنے والا نہیں ہوگا بس یہی مسید جی دعاوں میں یاد رکھنا اور امی کو سلام میں تو سج بول دوں گا